بھارت میں لاکھوں لوگوں کی طرح ایک کرکٹ بننے کا سپنا دیکھنے والے محمد سیران جنہ کیول سپنا دیکھا ہے بلکہ اسے پورا کر دکھایا ہے اپنی محنت لگن اور پریاز سے وہ آج دنیا کے نمبر ون گیتباز بن گئے ہیں یہ کسے پتا تھا کہ ایک آٹو رکشہ چلانے والے پتا اور دوسروں کے گھروں میں کام کرنے والی ماں کا ایک بیٹا کرکٹ کی دنیا کا ہیرو بن کر ابرے گا اور سب سے گھا تک بالر بنے گا جی ہاں ہیدر آباد کے محمد سیران جن کا جنم 13 مارچ 1994 کو ہیدر آباد کے ایک بہت ہی سادھار پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا محمد گوز ایک آٹو رکشہ ڈرائیبر تھے جبکہ ماں شبانہ بیگم آرتھی تنگی کے چلتے اس وقت دوسروں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی بھارت کے نئے یوہ گیدباز کے روپ میں اُبھرنے والے سیراج جن کا شروعاتی جیون کافی چنوتیوں سے بھرا ہوا تھا لیکن آج یہ بھارتیے کرکٹ ٹیم میں شامل ہونے سے بھارتیے ٹیم کو ایک نئی پہچان اور مضبوطی ملی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سیراج کبھی بھی کسی بھی کرکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے نہیں گئے ہیں انہیں کسی کوچ سے ٹریننگ بھی نہیں مل پائی ہے کیونکہ ان کی آرتھی حالت ایسی نہیں تھے لیکن انہوں نے محنت جاری رکھا اور خود سے پریکٹس کرتے رہے دو ہزار پندرہ میں سیراج نے اپنے ایک دوست کی مدد سے ہیدراباد کا چار منار کلب جوائن کیا جس میں اچھے پردرشن کی وجہ سے ان کا نام اسٹیٹ لیبل کی کھلاڑیوں میں شامل ہو گیا آخر ان کی یہ محنت پندرہ نومبر دو ہزار پندرہ کے دن رنگ لائی جب انہوں نے ہیدراباد کے لیے اپنے کیریئر کا پہلا ررجی میچ دو ہزار سولہ سترہ کے ررجی ٹرافی مقابلے میں انہوں نے ہیدراباد کو کوارٹر فائنل میں پہنچانے میں بڑا یوگدان دیا اور نو میچوں میں ایک تالیس بگٹ چٹکھائے یہاں سے ان کی الگ پہچان ملی اس کے بعد آئی پی ایل دو ہزار سترہ میں بھارت کے لیے ٹی ٹونٹی میں ڈیبو کیا اور ان کا کرکٹ کا یہ سفر کافی شاندار رہا بھارتی تیز گیدباز اب دو سات سو ونتیس ریٹنگ پوائنٹس ہو گئے ہیں انہوں نے ایسٹریلیا کے تیز گیدباز جوش ہیزلوڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جن کا ریٹنگ پوائنٹس سات سو ستہ ایس ہے آئی سی سی مینس ونڈے پلیئر ریکنگ میں ٹاپ ٹین میں سراج ایک ماتر بھارتیے گیدباز ہیں ہم آشا کرتے ہیں کہ وہ بھوش میں بھی اس طرح کی بہترین کرکٹ کرتے رہیں بیرو ریپورٹ این آئین موسیقی